اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں عزیزوں بہنوں سب کو منصف حوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام مجھے امید ہے کہ آج آپ بھی ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں کے خدمت سرویس کرنے میں مصروف ہوں گے تو دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دعوت کر رہی ہیں مولانا فضل رمان صاحب کی ان کی پارٹی کی اور وہ ریویڈ روڈ پہ دعوت ہے ان کی آج اور میٹنگ ہے فردر جو ہے وہ پلیننگ کی جا رہی ہے اور آپ کا پتہ ہے ایسی میٹنگ سے حکومتی ایوانوں میں جو حلچل مچی ہوئی ہے نا وہ پاگل اور دیوانے ہو گئے دیوانے کہ یار یہ یک دم جو ہے نا اپوزیشن اتنی کیا ہوگی ہے کیونکہ ان کو یہ دو سال سے کوئی اپوزیشن کا سامنا تھا ہی نہیں بلکل تھا نہیں ایک تو فرنڈلی ہوتی ہے نا بلکل نہیں تھی جو شباہ شریف صاحب نے ان کو نرم چیزیں کیے ہوئے تھے تو عام جو مبسرین ہیں انیلسٹ ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو صحافی ہیں لکھنے والے وہ کہتے ہیں جی یہ امران کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو دو سال میں ایسی اپوزیشن ملی ہے جس نے ایک جلسہ نہیں کیا جس نے کبھی اس کی ٹانک کھینچنے کی کوشش نہیں کی یہ تو اس نے حد کر دی ہے نا جب ملک میں حد کر دی ہے میگائی کی حد بیرزگاری کی حد بد امنی کی حد بد اخلاقی کی حد جب یہ ساری حدیں بھلانگ ہو گئی ہے عوام چیخ پڑے ہیں سیاستدانوں سے زیادہ عوام چیخیں ہیں تو اب یہ سیاستدان بھی نکلے ہیں تو اب جب یہ نکلے ہیں ایک تقریر سے آغاز ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کا اور اب ان کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں کیونکہ یہ ادھر ادھر چونچو کا مربع ہے آپ کو پتہ ہے بھان بطی کرنے کمبہ جوڑا کہیں کی کہیں کا روڑا تو یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جار ان کو کیسے ہینڈل کریں مولانا فضل امان کو کیسے کریں مریم کو کیسے کریں نواز شریف کی تقریریں کیسے روکیں ان کے جو ہے نا وہ وہ کیا صفے ماتم بیچ گئی ہے میں وہ نہیں کہتا کہ فلانی مر گئی ہے صفے ماتم بیچ گئی ہے اور اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہینڈل کیسے کریں اس لیے غداری کے پہلے مقدمہ کرایا پوری پارٹی کی طرف سے میٹنگ کر کے عمران خان کی قیادت میں عمران خان نے ہی آرڈر دی ہے میں آپ کو یہ باوسوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں تو اب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو وہ کرائے ہی نہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جو بدر رشید کے کیا نا میں مدعی کا نا اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کاش کہ وہ آج پریس کانفرنس کرے وہ کہے کہ مجھے جو کچھ کہا گیا ہے وہ عمران نیازی کے ذریعے کہا گیا پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ منافقت کی سیاست کیسے ہوتی ہے ویسے تو ساری قوم کو پتا ہے یہ جو کل کا ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد نے ساری باتیں کی ہیں اب کوئی قصر باقی رہ گئی ہے ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں ہم عام بندوں کے لیے ہی کہہ رہے ہیں جو یوتھی ہیں یہ عام لوگ ہیں جو پھر بھی عمران خان کی طریفوں میں لگے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں انہوں تو اسی ہور ٹیم دیو بھئی کتنا ہور ٹیم دیئے سات سال میں تو وہ کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں سات سال میں تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تین مہینے میں کرپشن ختم کر دیں گے جناب عام کو جو نعرے دیئے گئے تھے سنیری نعرے گولڈن نعرے کیونکہ یہ نعرے ان کو کہیں فیکٹری سے ملتے تھے اپنے اندر کوئی ان کی عقل نہیں ہے فیکٹری سے بنے بنائے نعرے ملتے تھے کہ اب یہ کہو نیا پاکستان اب یہ کہو مدینے کی ریاست اب یہ کہو تین مہینے میں کرپشن ختم کروں گا اب یہ اس طرح کے ان کو نعرے دیئے گئے ہیں پھر وہ نعرے لگے ہیں پھر نعروں سے عام لوگ جو ہے وہ تھوڑے بہت بے وقوف بنے ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی میجارٹی میں جیتنے والی مسلم لیگ نون تھی پورے پاکستان پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون تھی ستر سے اسی اسی ایمین ای کی سیٹوں کی اوپر دھاندلی کی گئی ہے آپ انہیں پتہ ہے کہ یار ہم بساکھیوں کے ذریعے آئے ہیں تو یہ یہ جلسے برداشت نہیں کر سکیں گے قسم سے نہیں کر سکیں اور نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ غداری کا مقدمہ کیوں ہوئے نواز شریف کی تقریر پھر اوپر سے جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کی ساری پلیننگیں جلسے جلوس وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ان کو تو یہ تو ابھی عمران خان جو تم نے اپوزیشن کی تھی نا نواز شریف کے سیاد اور تاہر اور قادری صاحب وہ جو دونوں آ جاتے تھے ماما بھانجا دونوں کزن آ جاتے تھے نا تو وہ تو اس کا تو اشرِ اشیر بھی نہیں ہے یعنی کہ سو میں سے دس فیصد بھی ابھی وہ مہم نہیں چلی سو میں سے دس فیصد بھی مہم نہیں چلی اور ابھی سے تم بکھلا گئے ہو اور آج میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانے لگوں جو میرے ذرائع سے تھوڑا بہت پتا چلے ہے وہ آج رات میڈ نائٹ میں کسی وقت بھی یہ خطرنا خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ بڑی خطرنا خبر ہے اس کی مزید اپ ڈیٹ میں آپ کو جو ہے نو بجے کے بعد مزید بتاؤں گا کنفرم کر کے تو ابھی یہ ہے اور دوسرے دلچسپ یہ خبر آئی ہے دوستروں کہ آج تھانے میں پہنچ گئے ہیں جناب زبیر صاحب صاحبہ گورنر اور عطا تارر اور ایمین اے ملک ریاض صاحب اور دوسرے کہ آو جی ہمیں گرفتار کرو غداری میں کرو گرفتار یہ ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے دلیری کی اور اگہ میں گرفتار کرو اے ایر ہمارے خلاف کٹ چکی ہے تو وہاں سے جو انویسٹیگیشن افیسر تھا ایسے جو تھا وہ بھاگ گیا اب ان کے بھاگنے کی باری آ گئی ہے قسم سے اب ان کے بھاگنے کی باری آ گئی ہے ظلفی بخاری بھاگ گیا ہے زفر مرزا کرپشن کر کے بھاگ گیا ہے وہ اندلس جو تھی تانیہ اندلس وہ کرپشن کر کے بھاگ گیا ہے یہ اب ظلفی بخاری کی آج آپ کو بتایا ہے شباز گل سب سے پہلے تیار بیٹھ ہے کیونکہ اسی نے سب کو گالیاں دی ہوئی ہیں اسی نے سب کو گالیاں دی ہوئی ہیں آپ کے ہتھے کون سا چڑھے تو آپ جب یہ ان کی حکومت ختم ہوگی نا یہ بھاگیں گے تو بھاگیں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے آپ کس کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ بتائیں نا دلچسپ یہ کہ آپ سب سے پہلے کس کو پکڑنا چاہیں گے سب سے پہلے میں اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے جو ہے نا شباز گل کو پکڑوں گا اگر میرے کابو آ گیا ویسے مجھے پتہ ہے اس نے ٹکٹ کٹائی ہوئی ہے آپ کس کو پکڑیں گے سب سے پہلے یہ بھائی مانوں کا ٹولا یہ نا اہلوں کا ٹولا نلیکوں کا ٹولا نان سیلیکٹڈ بندوں کا ٹولا نان الیکٹڈ بندوں کا ٹولا یہ سارے کٹھےوں کے پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ یہ تو بڑی ان کی مہربانی ہے شباز شریف صاحب کی کہ وہ دو سال خموش رہے ہیں آپ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں نہ ہم برداشت کریں گے ٹھیک اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگلی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انشاءاللہ میں ذرا تحقیق کر کے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی